اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم جل الحمدللہ آج ہم جو ہمارے فیل ماضی اور مزارع کا ایک انتہائی اہم ترین ٹاپک سٹڈی کریں گے یوں سمجھے کہ یہ فیل کو پہچاننے اس کو پٹ کرنے اس کو ایکسٹیکٹ آؤٹ کرنے کا سب سے فائنل یہ ہم سٹینڈر ہے اور یہ انٹرنیشنل سٹینڈر ہے عربک کا یہ نہ پاکستانیوں کے لیے ہے نہ یہ عرب کے لیے ہے نہ آجمیوں کے لیے ہے نہ گریزوں چائنی جو بھی ہے یہ سٹینڈر پیکٹس ہے جہاں بھی عربی پڑھائی جاتی ہے وہ چاہے عرب کی یونیورسٹیز میں ایکالوجز میں انسٹیٹوٹس میں یا پاکستان میں پڑھائی جاتی ہو یہی سٹینڈر ہے اس سٹینڈر کو تھوڑے سے نام مختلف دیے جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہیں پہ لیکن جو ابھی تک میں نے عرب میں بھی سٹینڈر کیا ہے وہاں پر بھی یہی سٹینڈر ہے انشاءاللہ آج ہم اس کے ذریعے فعل ماضی اور مزارے کے کچھ معاملات کو سٹینڈر کریں گے اور پھر ہم فعل مزارے کو نفی بنانا اس کو مستقبل یا حال کے ساتھ اس کو اٹیش کرنا وہ بھی ہم تین چار چیزیں ہیں وہ بھی ہم ساتھی سیکھ لیں گے تاکہ ہمارا یہ ایک ٹاپک مکمل ہو جائے ابھی تک جو آپ کو میں نے فعل ماضی یا مزارے پڑھایا ہے اس میں مادے کے جو حروف ہیں وہ تین ہیں یہ تین سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وہ بہت کم ہیں قرآن میں ان کا استعمال بھی بہت کم ہے اس لیے ہم فوکس فعل حال تین پر کریں گے اور یہ جو تین مادے کے حروف ہیں ان سے فعل ماضی اور فعل مزارے بھی بنتا ہے تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں میں کچھ آپ کے سامنے ایک لسٹ بناتا ہوں پھر اس میں سے ہم کچھ ریزلٹ نکالیں ان کوشش کرتے ہیں کاف را می میرپس مادہ ہے فعل ماضی میں وہ کارومہ بات پر آتا ہے فعلہ اور مزارے میں وہ آتا ہے یک رومو پھر میں لکھتا ہوں یہاں پر سین میم عین اس کا ماضی آتا ہے سمیہ فائلہ وزن پر اور مزارے آتا ہے یسماعو وزن پر یعنی یفعلو وزن پر پھر میرے پاس ایک ورڈ ہے حاسین با یہ ماضی آتا ہے اس کا فائلہ وزن پر حاسیبہ اور مزارے اس کا آتا ہے یحسیبہ یعنی کون سے وزن پر یفعلو کے وزن پر پھر میرے پاس ایک اسم ہے فعل مادہ ہے وہ ہے نون سعاد را اس کا ماضی آتا ہے ناصرہ اور مزارے آتا ہے ینسرو پھر میرے پاس ایک مادہ ہے فا تا ہا ماضی آتا ہے فتحہ اور مزارے آتا ہے یفتہو پھر میرے پاس مادہ ہے زود را با ماضی آتا ہے فعالہ کے وزن پر اور مزارے آتا ہے یذریبو یہ میں نے آپ کے سامنے مختلف قسم کے فعل لکھے ہیں ماضی اور مزارے آپ غور کریں کہ آئین کلمہ یہ ہے ہمارے پاس آئین کلمہ یہ پوچھ نیچے جتنے بھی ہیں یہ آئین ہے یہ 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 اور یہ تو آپ اگر دیکھیں ماضی میں آئین کلمہ ایک دفعہ فعولہ وزن پہ ہے پھر فائلہ پہ ہے فائلہ فعالہ 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 تین وزن ہمارے پاس ماضی کے آگئے ہیں اور مزارے میں دیکھیں آئین کلمہ یہ آئین ہے یہ جو علامت ہے اس کو چھوڑ دیں آپ اس کو نہیں گینیں گے آپ گینیں گے یہ ہے ہمارے پاس فا آئین اور لام آئین کلمہ یہاں پر رعا ہے اس پر پیش ہے یہ یفعلو کے وزن پر ہے یہ یفعلو کے وزن پر ہے تو تین ہی ماضی میں عوضان ہیں اور تین ہی موزارے میں ہیں لیکن آپ غور کرتے ہیں اس کا جو موزارے ہے یک رومو اور ادھر آپ غور کرتے ہیں ین سورو یہ دونوں ایک وزن پر ہیں موزارے لیکن ماضی دونوں کے ڈیفرنٹ ہیں ادھر ماضی فعولہ ہے ادھر ماضی فعالہ ہے لیکن مزارے دونوں کے ایک جیسے ہیں اب یہ ایک کنفیوزن پیدا ہوگی کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کس ماضی کا مزارے کیا ہے مطلب اب میں آپ کو سامنے کو ناظرہ میں کہوں ناظرہ اب آپ کو کیا پتا ہے کہ اس کا مزارے کون سا بنیں گا وہ بنیں گا یہ بنیں گا میں کہتا ہوں تاکولہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں یہاں پر دیکھئے سامیہ فعالہ وزن ہے اور یہ بھی فعالہ وزن ہے جبکہ مزارے میں کیا ہے ایک پہ یفعلو ہے دوسرے پہ یفعلو کا وزن ہے تو اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ فعالہ وزن کا جو مزارے ہے وہ تو دو عصوں میں تقسیم ہو رہا ہے وہ دو طرح کے آ رہے ہیں ایک یہ آ رہا ہے ایک یہ آ رہا ہے دونوں الگ الگ ہیں میں کیسے پہچانوں گا کہ کس کا کون سا مزارے بنے گا اس پر آ جائیں فعالہ وزن ہے ضربہ وزن ہے اور ایک کا مزارے یفتہو ہے دوسرے کا یدریبو ہے تو ہمارے پاس یہ کنفیوجن پیدا ہو گئی کہ ماضی سے مزارے کون سے وزن پر بنے گا کیونکہ فعالہ کے دونوں ہیں لیکن جو مزارے ہے ایک کا یفتہو دوسرے کا یدریبو ہے تو ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ مجھے کسی بھی مادے کا مزارے یدریبو بنانا ہے یا یفتہو بنانا ہے یہ ایک کنفیوجن تھی تو زبان پڑھانے والوں نے اس کا ایک حل نکالا اور وہ انٹرنیشنل سٹینڈر بنا دیا وہ انٹرنیشنل سٹینڈر کیا بنا کہ یہ دیکھیں کارومہ شروع ہو رہا ہے نا اس کا کاف باہر نکالنے اس کا شروع کا سین باہر نکالنے آپ پتہ نہیں سین تین ڈنوں گا ہے اگر چار ڈنوں گا ہے پھر اس کا ہاں باہر نکالنے پہلا اس کا نون نکال لیجئے اس کا فا شروع میں لے لیں اور اس کا ذوت شروع میں لے لیں لے جی سٹینڈر سیٹ ہو گیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا جی ٹوٹل ٹوٹل جو افعال ہیں نا ان کے وزن ان کے ناموں پہ ہوں گے یعنی وزن نمبر ایک کاف وزن نمبر دو سین وزن نمبر تین ہا وزن نمبر چار نون وزن نمبر پانچ فا وزن نمبر دو چھے اب یہ کیسے وزن ہیں یہ کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے ان چھے افعال کو یاد کرنا ہے ان چھے اوزان کو یاد کر لینا ہے اب وہ فا اللہ کے تین وزن ماضی کے اور مزارے کے تینوں ان کو بھول جائیں یہ اب آپ کا سٹینڈر سیٹ ہو گیا اب آپ نے ان چھے ناموں کو اس طرح یاد کر لینا ہے کیسے یاد کرنا ہے جب بولوں کاف تو آپ کے ذہن میں ہے کاروما یکرومو جب بولوں سوین تو آپ کے ذہن میں ہے سمیہ یسمعو جب بولوں ہاں تو آپ کے ذہن میں ہے حسیبہ یحسبو یحسبو جب میں بولوں نون تو بولیں نصرہ ینسرو جب میں بولوں فا تو بولیں فاتحہ یفتہو جب میں بولوں دود تو بولیں دارابہ یدربو یعنی یہ چھے فعل آپ نے یاد کر لینا ہے کیسے کریں ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے does not matter صرف میں نے آپ کو سکھانے کے لیے یہ اس طرح مکس لکھا ہے تاکہ آپ فرق دیکھیں کہ دارابہ اور فاتحہ ایک وزن پر ہے ماضی لیکن دونوں کا مزارے مختلف ہے تو یہ چیز سمجھنی بہت مشکل ہو جاتی ہمارے لیے کہ ہم قرآن پاک میں کوئی فعل لکھا ہے تو اس کا وزن کیسے نکالیں گے کہ وہ کون سے باب سے ہے یا ہمیں ہمارے پاس مزارے موجود ہیں ہمیں ماضی چاہیے اس کا اب میرے پاس مزارے موجود ہیں ابھی تم مجھے پتا ہے دارابہ لیکن مجھے نہیں پتا تو میں کیا بناوں گا اس کو دارابہ داروبہ دارابہ کیا بناوں گا تو اس کے لیے یہ سٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا پھر ریپیٹ کرتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے ان چھے ناموں کے ساتھ ان افعال کو یاد کر لینا ہے کیسے کرو ما یکرمو سمیہ یسمعو تو اس طرح سے آپ نے ان چھے کو یاد کر لینا ہے اچھا ان کا فائدہ کیا ہوگا اب میں آپ کو فائدہ اس کا دکھاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا بینیفٹ کیا ہے اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک مادہ لکھتا ہوں کاف تا با میں کہتا ہوں جی کاف دا باس ہے ماضی اور مزارے بنائیں آپ اٹک گئے نا میں کیا بنا ہوں اس کا اب اس کا چلے ماضی مدہ پتہ چل گیا فعالہ کے وزن پر ہے کاتبہ اب کاتبہ فتحہ دارابہ یہ تین ہمارے پاس یہ وزن آ گئے فعالہ وزن کے اب مجھے کیا پتہ مزارے کیا بنے گا تو اس کے لیے میں اس کے سامنے لکھ دیتا ہوں ایک چھوٹا سا نون ایسے اب آپ کو پتہ چل گیا اچھا یہ باب ناصرہ کے وزن پر ہے پھر آپ نون سے یاد آئے گا آپ کو ناصرہ یانسورو پھر آپ کا کر دیں گے کاتبہ یکتوبو اچھا یہ بن گیا کاتبہ یکتوبو اس نے لکھا وہ لکھتا ہے یا لکھے گا یکتوبو بس اس کا یہ فائدہ ہے آپ کو یہ ناموں سے ان کے پیچھے فیل یاد کرنے ہیں نون زوڑ را نہیں جی کس پہ بنے گا آپ کوئسٹن ہیں آپ مجھے سوال کریں گے ہاں جی اب میں کیا بنا ہوں اس کا تو میں آپ کو اس کے سامنے لکھ دیتا ہوں یار یہ جو اس کا فیل ماضی اور مزارع ہے نا وہ نون پر آئے گا تو پھر آپ کیا کہیں اچھا نون سے کیا مراد ہے نازارہ یانسورو تو آپ آرام سے لکھ دیں گے نازارہ یانسورو نازارہ یانسورو نازارہ اس نے دیکھا یانسورو وہ دیکھتا ہے میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں جی و با ہا اور اس کے سامنے اب آپ پھر کوئسچن ہے کہ کیا استعمال کروں گا اس کو زاباہ یزبہو زابیہ یزبہو کیا بناوں گا میں اس کے سامنے لکھ دوں گا جی یہ آئے گا فا وزن پر اچھا آپ جائیں گے فا سے کیا مراد ہے فاتحہ یفتہو اچھا یہ بنے گا زاباہ یزبہو یا زاباہ یزبہو پھر آپ سے میں کہتا ہوں جی آپ بنائیں جی تا با عین پر فیل ماضی اور مزارے بنائیں پھر میں آپ کو اس کا وزن بتاتا ہوں کہ یہ کس باب میں آ رہا ہے یہ آتا ہے جی باب سین سے یہ ہے اس باب کا فائدہ یہ ہے اس چپٹر کو جو ہم نے سٹڈی کیا ہے اس کا بینیفٹ پھر ایک میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں سو پھر آپ اس کا ماضی بنا لیں گے ارام سے پھر آجے کا سبر ہے یسبرو جی تو یہ ابھی ہم نے یہ سارے ہم نے اس کے ابواب جانے انہیں کیا کہتے ہیں یہ ابواب ہیں یہ چھے ابواب ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے ابواب ان سے ابھی ہم نے یہ تھوڑی سی پریکٹس کی تھی اب لکھاو را فا اور این فا فا سے آتا ہے تو جب میں کہوں گا فا تو آپ کہیں گے فتح یفتہ رفع یرفع بلند کرنا رفع یرفع قطب یکتب نظر ینظر دورب یدرب حفیظ یحفظ باب سین سے اب یہ تین چونکہ مادے ہیں اس کے تو تین مادوں کی وجہ سے اس ایک نام دیا جاتا ہے وہ نام ہے سلاسی مجرد سلاسی مجرد کا مطلب یہ ہے کہ ایسے افعال جو تین مادوں پر مشتمل ہوتے ہیں اسے سلاسی مجرد کے ابواب کہا جاتا ہے یہ سلاسی مجرد کے چھے ابواب ہیں یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے آپ کسی عرب سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی یہی بتائے گا کہ سلاسی مجرد کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اس کو ایکسپلین کر دے گا اگر وہ گرامر جانتا ہے تو تو یہ تو ہم نے سلاسی مجرد کو پڑھ لیا پھر ریپیٹ کرتا ہوں ان چھے ابواب کو آپ نے ناموں کے ساتھ پیچھے ماضی مزارعیات کرنا ہے اب ہم جو میں نے آپ سے بتایا آپ کو بتایا تھا کہ فعل مزارع کو نفی اور حال اور مستقبل کے ساتھ کیسے فکس کیا جاتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں بہت آسان ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ میں نے چار فعل مزارع کے چھوڑ دیئے ہیں شروع میں لا لگا دیں لا یکتبو وہ نہیں لکھے گا یا وہ نہیں لکھتا لا اکتبو میں نہیں لکھوں گا یا میں نہیں لکھتا میں آپ کو ایک حدیث بھی پریکٹس پیج پر شیئر کروں گا جس سے آپ لا ینظر سے آپ انشاءاللہ وہ اس کا ترجمہ خود کریں گے لا ینظر پھر ہے لا یدربو وہ نہیں مارے گا لا یحفظ وہ یاد نہیں کرے گا اب مستقبل اور حال کے ساتھ فکس کرنا اب آپ اس کے شروع میں لکھ دیں لا یکتبو لا یکتبو وہ لکھتا ہے لا یکتبو جب لام شروع میں لگا دیں گے تو پھر آ جائے گا اس کا مطلب کیا حال کا مطلب اس کا دے گا لا ینظر وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھ رہا ہے اس کا ترجمہ رہا سے بھی کیا جاتا ہے پریزنٹ کنٹنیوز سے پھر لا یدربو وہ مارتا ہے پھر اگر آپ اس کو سین سے کر دیں سیقتبو وہ لکھے گا اس کا مطلب ہے گا مزارے کا مستقبل میں مینن چل گئے سیقتبو وہ لکھے گا اچھا اس کا کیا مطلب ہے سیقتبو وہ لکھے گا وہ انقریب لکھے گا یا وہ اب ہی لکھے گا یہ مستقبل قریب کی بات ہے اگر میں کہنا چاہتا ہوں میں کسی کے مہمان گیا تو وہ مجھے کہتا ہے ہلتہ شرب کیا تم پیوگے میں کہوں گا سا شرب ہاں میں پیوں گا یعنی میں ابھی پیوں گا قریب میں لے آو مطلب ہے سا شرب میں پیوں گا اور سا ینظر وہ دیکھے گا سید رب وہ مارے گا سیدری بول استاد مارے گا اچھا شروع میں آ جائے شروع میں آپ لگا دیں سوفہ 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 سے کیا ہوتا ہے کہ اب یہ مستقبل تو ہے لیکن یہ تھوڑا سے لیٹ ہے اگر میں خالیت نہ کہتا ہوں ینظر وہ دیکھتا ہے وہ دیکھے گا اس میں کوئی ٹائم پیریٹ نہیں ہاں میں دیکھوں گا آپ مجھے کوئی فائل دیتے ہیں سوفہ انظر ہاں دیکھوں گا لیکن تھوڑا لیٹ میں ہو سکتا ہے تھوڑا بعد میں ہو جائے جیسے اللہ تعالیٰ شکر قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہاں تم جان لوگے جلدی جان لوگے یعنی تھوڑا سا جب قیامت کے وقت تھب پتہ چل جائے گا تھوڑا وقت تو آنے دو سوفہ تعلمون تعلمون فعل مزار انتم اس کا فائل سوفہ تعلمون سوفہ یہ ہوتا ہے سوفہ احفظو ہاں میں یاد کروں گا لیکن تھوڑا لیٹ سوفہ میں ابھی یاد کرتا ہوں یعنی مستقبل قریب تھوڑا مستقبل بائید سوفہ مستقبل بائید کے لئے استعمال ہوتا ہے اور لام پھر لائکتبو میں لکھتا ہوں لانظرو میں دیکھتا ہوں یا میں دیکھ رہا ہوں لاشربو ہاں میں پیتا ہوں تو اس طرح سے اس کا استعمال ہے لام لا اور سین کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک اور ٹاپک سیکھنے کی توفیق ادا فرمائی سلاسی مجرد انتہائی امپورٹنٹ پھر سین کا استعمال لام کا استعمال صوفہ کا استعمال لا کا استعمال یہ ہم میں نے سفر بغیر کسی ڈیفیکلٹی اور مشکل ٹرمنالوجیز کے جا رہا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لغت کی عربی کی کتاب کھولتے تو اس کے اندر جو ٹرمنالوجیز لکھی ہوتی ہیں وہی پڑ کے انسان کہتا ہے جوڑا عربی نہیں ہوتی ہم سے تو یہ عامر صلیل صاحب کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیرت آ فرمائے عجل اللہ لہ عجرا کثیرا آمین یا رب العالمین اور آپ اور میرے لئے کوئی بہانہ نہیں کہ ہم کہیں جی ہمارے بہ وقت نہیں ہم کر نہیں سکتے نو نو ایکس کیوزز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی مبارک زندگی میں آپ کی گیارہ بیویاں تھی آپ کی اولاد بھی تھی اور اس کے بعد عظیم ترین کام آپ کے ذمہ تھا اتنی بڑی ذمہ داری تھی لیکن آپ نے اس کا بھی حق ادا کیا فل درجے پر اور آپ نے جن کے حقوق ادا کرنے تھے بیوی بچے ان کا بھی پورا حق ادا کیا تو پھر ہمارے لئے کیا وجہ بن جاتی میری یہ مسروفیت ہے میری وہ مسروفیت ہے میرا فلانا کام ہے میرا ڈھما کا کام ہے یہ کام ختم نہیں ہونے والے ہمیں دین کے لئے قرآن سیکھنے کے لئے اپنے وقت کو قربان کرنا پڑے گا قربانی ہیں بہت قسم کی ہوتی مال کی جان کی وقت کی وقت بھی قربانی مانگتا ہے آپ کو اپنی اور اللہ سبحانہ وطالعہ اس کا آپ کو عجر ادھر بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا اس کے ساتھ آخری بات مشک میں نے بنائی ہے اس میں ایک پیراگراف میں نے خود سیٹ کیا ہے اس پیراگراف کا پرپس آپ کو سوچنے پر مجبور کرنا ہے اس کا ایک دو تجمہ لکھنا ہے سیکنڈ کوئسٹن اس کا یہ کہ اس پیراگراف میں سے آپ نے فیل مزارق کو الگ لگ کرنا پہچان کون کون سا فیل ہے اس کے بعد ترڈ کوئسٹن اس میں سے مفعول آپ نے نکال کے باہر لکھنے ہے مفعول یاد رکی آلت نصب میں ہوتا ہے اور جب حرف جر آجاد اسے متعلق فیل کہتے ہیں اسے مفعول نہیں کہتے سبحانک اللہ 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 صلی سیدنا ومولانا محمد وعلا واصحاب وبارک وسلم تسلیم کثیر آمین یڑا لکھر اvoir محمد بیری محمد John رم شروع provin رقم 40 ılar محمد جاہ لکión